موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ سب خوش ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سٹرگل بھی کر رہے ہوگے تو چلیں جی پہلے چلتے ہیں گھر اور گھر چل کے کرتے ہیں بریک فاسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ روٹین کے وہی کام کاج اچھا یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹو ڈیز کی ہے مطلب دو دن کی ویڈیوز کو میں نے اکٹھا کمبائن کیا ہے پہلے دن کے وہی کام کاج روٹین بلاغ ہے اور اگلے دن جو ہے وہ ہم گئے تھے میرے ہسپنٹ کی کزن ہے انہوں نے ہمارا ڈینر کیا ہوا تھا میری ساری ان لاؤز کی فیملی کا اور وہ والی کلپس بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اچھا اس ویڈیو میں آج ہمیں ایک ٹوپک پہ بات بھی کریں گے اور وہ ٹوپک کیا ہے کہ ایموشنلی سٹرانگ وومن جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے اس کو ہم ایک لفظ میں تو ڈسکرائب نہیں کر سکتے اور آپ جب اس کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کو مختلف جوابات سننے کو ملیں گے کوئی عورت ایموشنلی کتنی سٹرانگ ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں اس کی کچھ آتوں پر غور کرنا پڑے گا تو چلیں پھر آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے اردگرد نگاہ دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ہیں وہ آتے ہیں جو ایک عورت کو ایموشنلی سٹرانگ بناتی ہیں ویسے تو ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ہی زیادہ ایموشنل اور جذباتی کہا جاتا ہے جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن میرا خیال سے مرد اور عورتیں دونوں ہی ایموشنل بھی ہوتے ہیں اور لوجیکل بھی ہوتے ہیں تو کسی ایک کیٹیگری کو کوئی ایک ٹیکٹ دے دینا صحیح نہیں ہے میرا خیال سے دیکھیں ایموشنل ہونے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس کا توازن اپنی شخصیت میں رکھنا اصل میں بہت ضروری ہے جب ہم بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو اپنی ذات کو ہم نقصان پہنچانے لگتے ہیں انڈاریکلی ہم ایموشنل فول بننے لگتے ہیں تو پرابلم جو ہے وہ وہی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تب ضرورت محسوس ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی یا آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنلی سٹرانگ ہونے کی اور ایموشنلی سٹرانگ ہونے کا ٹیک دینے کے لیے ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ پرابلم آپ کو پتہ کس کو ہوتی ہے جی ہاں وہ ہمارے گرد کچھ لیڈیز ہی ہوتی ہیں اکثر جن کو اس بات سے بہت پرابلم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت ایموشنلی بری سٹرانگ ہے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے اپنی پریشانیوں کو فیس کر رہی ہے سٹرگل کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے تو وہ ایک عورت ہو کے جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ لیڈ ڈاؤن کرتی ہیں اور یہ چیز جو ہے بڑی ڈسٹربنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کو ایموشنلی سٹرانگ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ایفرٹ بھی خود ہی کرنی پڑے گی کوئی اور اس میں آپ کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتا یہ ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے لیے خود ہی کرنی پڑے گی اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے مطلب آپ جیسی پرسنالیٹی ہو آپ کو اس کو ایس ایس جو ہے وہ ایکسپٹ کرنا بہت ضروری ہے تو ایموشنلی سٹرانگ بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی سٹوری کا کنٹرول اور رسپانسیبیلٹی خود لینی ہوگی اچھا یہاں پہ میں ایک ذکر کروں گی کہ اکثر ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کچھ پچتاوے یا یہ ہماری سوچیں کہ اگر یوں ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا یہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا یا یہ ہو جاتا یعنی جو ہم کاش کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ایسی جو تھوٹس ہیں وہ ہمیں سوائے پچتاوے کے اور تکلیف دینے کے کچھ نہیں دیتی تو رگرٹس جو ہیں وہ زندگی میں اس حرد تک تو ٹھیک ہیں کہ آپ ان سے کچھ لرن کریں کچھ سیکھ سکیں لیکن ان کو اپنی زندگی پر مسلط کر لینا اس سے صرف ہماری پرسنالیٹی ڈیمیج ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو نقصان کرتے ہیں بلیم گیم جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو پوزیٹیو نہیں ہونے دیتی تو جتنی جلدی ہو سکے اس چیز سے نکلیں زندگی میں آگے بڑھیں اللہ کی رضا میں راضی رہیں اللہ پر توقع کریں اچھا آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی عورتیں بھی دیکھی ہوں گی کہ جن کی زندگی میں اگر کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اس کا بلیم جو ہے وہ فوراں کسی پر ڈال دیتی ہیں اور بعض وقت ہم کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اسی تلاش میں لگی رہتی ہیں کہ زندگی میں کون کوئی آئے گا اور وہ ان کی زندگی کو اگدم گلو گلزار بنا دے گا ان کی زندگی کو اگدم چینج کر دے گا جی نہیں ایسے نہیں ہوتا زندگی میں یہ سوچنے کی حد تک تو ٹھیک ہے سوچنے میں اچھا لگتا ہے لیکن اصل میں ایسے نہیں ہوتا ہمیں اپنی زندگی میں سٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے سیکریفائسز بھی کرنے پڑتے ہیں بہت سی جگہوں پہ اسپیشلی عورتوں کو ماں کو بہنوں کو بیٹھیوں کو زندگی میں بہت زگہ بیویوں کو بہت زگہ سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے عورت کے لیے کہ وہ زندگی میں ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ کم سے کم اگر رکھے گی اتنی زیادہ وہ ایموشنلی جو ہے وہ سٹرانگ ہوگی وہ مطمئن ہوگی اور وہ پوزیٹیو ہوگی اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ زندگی میں کچھ بھی سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی آپ نیا سیکھ سکتی ہیں جب آپ کا دل کرے زندگی میں کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کی لائف کو ایکٹریکٹیو بناتا ہے اور لوگ اس میں آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے بلکہ جب بھی آپ کچھ نیا کرنے کی سوچیں گی نا تو وہ آپ کو لٹ ڈاؤن کریں گے اور یاد رکھئے یہی جو ہے وہ بیگننگ ہے توورڈز ای بیٹر لائف اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات کا ذکر کروں گی کہ انڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے وہ بھی کسی حد تک عورتوں کا بہت ضروری ہے ویسے تو آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ اس چیز کو بہت سمجھتی ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسی عمر کے حصے میں ہو کہ آپ زیادہ تر اپنی لائف میں ڈیپینڈنٹ ہی رہے ہو تو اگر اب میں آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونے کو کہوں تو آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا لیکن اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی آپ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے تو یہ سوچنا کہ نہیں اب وقت گزر گیا ہے اب تو یہ نہیں ہو سکتا یا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اس سوچ کو اپنے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں آپ بہت کچھ کرتی ہیں اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ہسپنڈ کے لیے لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو think about it ہنڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے ایک اور چیز کہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی اپنا جو بھی آپ کا پوائنٹ ویو ہے وہ ضرور لوگوں کے سامنے رکھیں اس سے کبھی بھی آپ گھبرائیں نہیں کچھ بات کرتے ہوئے اپنی فیملی میں اپنے بڑوں کے آگے اپنی فرینڈز میں اگر آپ کے دل میں کچھ ہے ایسی بات یا کوئی آئیڈیاز ہیں وہ آپ ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کبھی بھی گھبرائیں نہیں لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ان عورتوں کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جن کے موں میں زبان نہیں ہوتی اور جو عورت زیادہ بولنے کی کوشش کرتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے عورت کو بھی اللہ نے اتنا ہی دماغ دیا ہے اس کے بھی کوئی جو ہیں وہ خیالات اس کی بھی کوئی نکتہ نظر پوائنٹ او ویو ہو سکتا ہے اس چیز کو آپ کو لوگوں کے سامنے بات کر کے منوانا بھی بہت ضروری ہے تو کونفیڈنٹلی آپ اپنے اپینین کو خود پہلے اہمیت دیں گی تو لوگ بھی آپ کی بات سنیں گے تو ایموشنلی سٹرانگ ومن جو ہے وہ کبھی وقت پڑھنے پر چپ نہیں رہتی اور بینہ مطلب کے وہ کبھی بولتی نہیں ہے بلکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے وقت پہ کیا بات کرنی ہے ایک ایموشنلی سٹرانگ ومن بات کرنے کے لیے ہمیشہ بہتر الفاظ استعمال کرتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو بات کرنے کے لیے کونٹیٹی نہیں بلکہ کالٹی ورڈز کی ضرورت ہے ایموشنل پرسنیلٹی یہ بھی دکھاتی ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنا پیار ہے ہم کتنے کیرنگ ہیں لیکن ایکارڈنگ ٹو سیچوئیشن ہمیں اپنے آپ کے جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنا بھی آنا چاہیے دیکھیں زندگی میں پین اور ہرٹ سب ہی فیل کرتے ہیں لیکن اگر ہم ایموشنلی سٹرانگ ہوتے ہیں تو ہم ایسی سیچوئیشنز سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں اچھا اس میں اکثر دو طرح لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں ایک تو وہ لوگ جو کسی ایسی سیچوئیشن میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کوستے رہیں گے یا دوسروں پہ بلیم کرتے رہیں گے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یا تم نے یہ کیوں کیا اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مختلف جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں مصروف کر دیتے ہیں پوزیٹیویٹیز میں چاہے وہ گھر کے کام ہوں یا پھر کوئی اور دوسری ایسی پوزیٹیویٹیز ہوں تاکہ ان کا دماغ جو ہے جو سیچوئیشن ان کے اوپر مشکل ٹائم تھوڑا سا ہے وہ اس سے نکلنے کی خود سے بھرپور کوشش کرتے ہیں دیکھیں سٹریس ہو جانا جو ہے نا وہ ایک بہت نیچرل سی چیز ہے لیکن اس سٹریس سے آپ اپنے آپ کو کیسے باہر نکال کے لاتے ہیں وہ جو ہے پریکٹس کرنا ہمیں بہت ضروری ہے اچھا زندگی میں آپ کے اردگیت کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی تھوٹس آپ کے خیالات نہیں ملتے اور بعض اوقات تو وہ آپ کی زندگی میں بڑے قریبی لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان کے اور اپنے درمیان میں ایک باریک لائن لگانا بہت ضروری ہے تاکہ کبھی بھی وہ اپنے ٹاکسک بیہیویئر کی وجہ سے آپ کو ایموشنلی ڈیمیج نہ کر سکیں تو ایموشنلی سٹرونگ عورت کیرنگ بھی ہوتی ہے پیار کرنے والی بھی ہوتی ہے دوسروں کا خیال رکھنے والی بھی ہوتی ہے لیکن اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس نے اپنے اور اس کے درمیان میں کیسے لکیر کھینچ کے ایک فاصلہ بنانا ہے یہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے جی ہاں اگر کوئی آپ کو بار بار تکلیف دیتا ہے نا تو اس کے اور اپنے درمیان میں ایک باؤنڈری سیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے اچھا ایموشنلی ویک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتے اور اس میں اکثر وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ کو اتنا بھی ایموشنلی ایسا نہیں بننا کہ کوئی بھی آپ کو جیسے چاہے مرضی ٹریٹ کر کے چلا جائے سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو رود بھی کہیں لیکن آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ رود ہیں یا صحیح کر رہے ہیں اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ہیلپ ملے گی اپنے آپ کو ایموشنلی سٹرانگ کرنے کے لیے نیکس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی تینکس فور ووچنگ تل دین اللہ حافظ